موسیقی 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 کی تاریفیں کرتے نہیں تھکتے وہی پاکستان پنجاب میں ڈرگ تسکری کرتے نہیں تھکتا صدو جس پاکستان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھانے کے لیے مرے جا رہے ہیں وہی پاکستان بھارت میں آتنکوادیوں کو بھیج کر ہمارے سینکوں اور نردوش لوگوں کو مارے جا رہا ہے لیکن صدو کو یہ سب نظر نہیں آتا ایسا لگتا ہے کہ صدو نے پاکستان پر اپنے پیار کے ساتھ ساتھ صحیح غلط کی سمجھ بھی لٹا دی ہے جو پاکستان ہماری نوجوانوں کو تباہ کر رہا ہے ہماری نوجوانوں کو انسٹیگیٹ کر رہا ہے جتنی ڈرگز پنجاب میں دیش میں آ رہی ہیں پاکستان بھیج رہا ہے کہ نو جو صدو اس کے بارے کیا کہے گا کیا کہنا چاہتا ہے جو ٹیرزم ہندوستان پنجاب میں ہے اور جمع کشمیر میں جو پھیل رہی ہے جو انڈریسٹ ہے وہ پاکستان کر رہا ہے اس کے بارے میں نوجو صدو کیا کرنا چاہتا ہے ویسے جس طرح صدو آئے دن پاکستان کی پبلیسیٹی کرتے گھوم رہے ہیں اس سے تو خود پاکستان کے سنسکرتی منتری کو بھی رشا ہونی چاہیے کیونکہ جس طرح صدو نے پاکستان کی سنسکرتی کا بھارت کی سنسکرتی سے تو ناتما کا دھیان کیا ہے ویسا تو پاکستان کے بڑے بڑے سنسکرتی بریمی بھی نہیں کر پائیں گے پاہ جی پاہ جی کسولی سے ستیندر چوہان کے ساتھ آج تک بیورو ہاں صحیح کا آپ نے کلچر واقعی فرق ہے وہاں پر بندوق کا کلچر ہے یہاں پر زندگی کا کلچر ہے صدو کی بولی سن کر اب شک کی کوئی گنجائش نہیں بچتی ہے کہ صدو کا دل پکا پاکستانی ہو گیا ہے کیونکہ جب سے صدو نے پاکستان میں قدم رکھا ہے تب سے صدو پاکستان کی بولی بولنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے صدو کے دماغ پر پاکستانی بننے کا ایسا بھوٹ سوار ہو چکا ہے کہ انہیں اب اپنے دیش کے مان سمان کی بھی کوئی فکر نہیں ہے بات اتنی بڑھ چکی ہے کہ پاکستان پریم میں صدو کو اب ہندوستان ہی سونا سونا سا لگنے لگا ہے صدو کے اس پاکستانی پریم کی کچھ جھلکیوں کا آج ہم نے ایک ریکیپ تیار کیا ہے تاکہ دیش کو پتا لگے کہ پاکستانی وائرس نے صدو کے دماغ کو کتنی گہری چوٹ پہنچائی ہے ہندوستان جیوے تے پاکستان جیوے ہسدہ وسدہ اے سارا جہان جیوے تمام ویرودھوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صدو پاکستان جا کر ہی مانے لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ پاکستان کے پیار میں اتنے اندھے ہو جائیں گے کہ اپنے دشمن کے گلے ہی لگ جائیں گے اور گلے ہی نہیں لگیں گے بلکہ اپنے دشمن پر جی جان سے فیدہ ہو جائیں گے میں ایک محبت کا پیغام ہندوستان سے لائے تھا اور آج مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جتنی محبت میں لے کے آیا تھا اس سے سو گناہ زیادہ محبت میں واپس لے کے جا رہا ہوں صدو پر پاکستان نے نجانے کون سا جادو کر دیا ہے کہ وہ پاکستان سے لوٹ کر بھی پاکستان کی یادوں کو بھلا نہیں پا رہے نہ جانے ایسی کون سی گھٹی پی لی ہے صدو نے کہ انہیں اب ہندوستان ہی سونا سونا لگنے لگا ہے یاد کیجئے صدو نے کتری ڈھٹھائی سے پاکستان کی خاتل آرمی کی چیف باجوا سے گلے ملنے کو جائز چھہرائے تھا کہ پاہی اگر کوئی منو آکے کوئے پاکستان سے لوٹ کر آئے کرتار پور صاحب کوریڈور کھولنے پر ہامی بھردی ہے اور پاکستان کو تہہے دل سے شکریہ بھی ادا کیا تھا باجوا صاحب کا سمبند ہے اس بارے میں میں ایک بار پھر سپشت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ملاقات اسلام آباد کے شپت گرہن سمارو میں اس سمیں ہوئی تھی جب جنرل باجوا سمارو میں پہنچے مجھے پہلی کتار میں بیٹھے دیکھ وہ گرم جوشی کے ساتھ مجھے ملے مجھے ملتے ہی انہوں نے کہا کہ گرو نانک صاحب کے پانچ سو پچاسویں مجھے ملتے ہی انہوں نے کہا کہ گرو نانک دیو جی کے پانچ سو پچاسویں پرکاش دیوست پر بھارت کے دیرہ بابا نانک سے پاکستان کی اڑھائی تین کلومیٹر دور ست کرتار پور صاحب کے درشنوں کے لیے شردھالووں کو بینا روک ٹوک پچ پردان کرنے کے یطن کر رہے ہیں اور پوری طرح سے سمبھو ہے صدو نے کہہ تو دیا کہ پاکستان کرتار پور روٹ کھولنے کے لیے تیار ہے لیکن پاکستان نے خود صدو کے جھوٹ کی پول کھول دی لیکن اس کے باوجود پاکستان کے پریم میں صدبود کھو چکے صدو کی عقل چکانے نہیں آئی صدو کی مانسیک حالت یہ ہو گئی ہے کہ انہیں نہ تو اپنے ویروتیوں کے تانوں سے کوئی فرق پڑتا ہے پرنہ ہی اپنے ہدایشیوں کی نصیحتیں ہی صدو پر کوئی اثر ڈال رہی I haven't seen what Mr. صدو has said let me hear it once and then we'll respond بلوٹ بن کے اوبر رہنے ساڑھے سب دے ہوتے پاکستان دا جنرل ہتیارہ جنرل آئیے سائی دا کمانڈر ہے جدے اشارے دے ہوتے ساڑھے ہزارہ فوجی جنرے نے شید اندے نے اور کراہ دے چلاز بوجھ رہنے ایسے جنرل دینال جپیاں باندے نے اور وہ ویچار میں مرش کردے نے گلاں کشمیر ہے وہ دے راشت پتی نال کانگریس نہ تو صدو کو پاکستان جانے سے روک پائی تھی اور نہ پاکستان سے لڑ کر ان کی تاریفیں کرنے سے روک پائی کانگریس کے لئے صدو وہ گاڑی ہو چکے ہیں جس کا بریک پوری طرف فیل ہو چکا ہے لیکن صدو یہ بھول رہے ہیں کہ پاکستان کی رگوں میں خون کے ساتھ بھارت کے خلاف زہر بھی دورتا ہے جو بات غلط اس میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ادھر سے مل رہا ہے ہمیں رسپونس جو کلنگز ہاروز ہو رہی ہیں جو انوسنٹ لوگ بار رہے ہیں جو ٹیرر کی باتیں ہوتی ہیں اس کے لئے بھی جمعے باری کس کی ہے یہ صدو صاحب کو بطور منسٹر کلیر کرنا چاہیے اموشنل بات بہت اچھی لگتی ہے کہ ہم بھی پنجابی ہیں وہ بھی پنجابی ہیں کون کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی جگڑہ کرو کوئی نہیں کہتا سبھی لوگ ملنا چاہتے ہیں سبھی لوگ شانتی چاہتے ہیں سبھی پانٹیاں شانتی چاہتے ہیں صدو صاحب کو اس میں الگ نہیں ہے سبھی اس بات میں تو سب کی رائے ایک ہے لیکن یہ بھی ان کو ایج منسٹر کہنا چاہیے کہ جو ٹیرر کو سپورٹ کرنا پاکستان بند کرے پاکستان سے لوٹنے کے بعد سے اب تک جس طرح صدو رٹو توتے کی طرح پاکستان کی بولی بول رہے ہیں باجوا کی جھپی پپی سے صدو کے دل میں بجی گھنٹیاں ابھی بھی گھن گھن آ رہی ہیں جیسے سن کر تو شک ہونے لگتا ہے کہ کہیں صدو واقعی پاکستان سے ستھائی ناغرکتا کی گیرنٹی تو لے کر نہیں لوٹیں آج تک بیورو صدو نے کسولی لٹرچر فیسٹیول کے منچ کا استعمال نہ صرف پاکستان کی شان میں قصیدے گڑنے کے لیے کیا بلکہ اس بار تو انہوں نے دکشن بھارتی راجوں کا اپمان بھی کر دیا اور دیش بھلے ہی صدو کے موز سے پاکستان کی بڑھائی ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتے لیکن ہندوستان کا اپمان کرنے کے لیے دیش صدو کو ماف نہیں کرے گا ایک صدو ہے جنہیں سوتے جاکتے صرف پاکستان کے سپنے آتے ہیں اور ایک راہل کاندی جو سوتے جاکتے صرف رفیل ڈیل میں موڈی سرکار کو گھرنے کی ٹرکس ڈھونڈتے رہتے ہیں آج رفیل ڈیل کو اور زیادہ ہوا دینے کے لیے راہل گاندی نے بنگلورو میں ہندوستان ایرانوٹیکل لیمٹیڈ یعنی ایچ اے ال کے کرمچاریوں سے ملاقات کی اور رفیل ڈیل میں ایچ اے ال کو نظر انداز کر کے ریلائنس کو ٹھیکہ دینے کے فیصلے کو ایچ اے ال کی عزت سے جھوڑ دیا بینگلورو میں ایچ اے ال کرمچاریوں کے بیچ پہنچے راہل گاندی کا صرف ایک ہی وشے تھا راہل ڈیل میں موڈی سرکار کو گھرنے کی ایک اور کوشش کرنا راہل نے آج اسے اے ال کی عزت کا سوال بنا دیا اور بھی مناسبتا ہیں ایسا ہے ایسا کسی نے ، جب过چیک کوئی墨anu راست شکالا دادی توپ دوسیقی است make ہزارت دولہ پر اینڈی ہزارے گنے گھوم گھوم کر ہاتھ میں مائک پکڑے راغول گاندھی اچیل کے قرمچاریوں کو رائیل ڈیل سے اچیل کو باہر کر دینے کی انسائیڈ سٹوری بڑے Charakter سے سمجھا رہے تھے کہ موڈی سرکار نے ریلائنس کو رافیل ویمان کا ٹھیکہ دے کر ایچ ایل کے ساتھ دھوکہ کیا ہے بینگلورو میں ایچ ایل کرمچاریوں سے ملاقات کے بہانے راہل گاندھی نے دو ٹوک کہا کہ آدھنک بھارت کے سنستاؤں پر حملہ کیا جا رہا ہے انہیں نشٹ کیا جا رہا ہے راہل گاندھی نے کہا کہ رافیل ڈیل کا آرڈر ایچ ایل سے چھین کر انیل امبانی کو گفت کر کے موڈی سرکار نے ایچ ایل کو برباد کرنے کی ساجش رچی ہے ایچ ایل کرمچاریوں کے دل میں پہلے سے یہ بات گھر کر گئی ہے کہ موڈی سرکار نے رافیل ڈیل سے ایچ ایل کو آؤٹ کر ان کے ساتھ انیائی کیا ہے راہل گاندھی نے تو بس ان کے زخموں کو کریدہ ہے اور جب ایسا ہوا تو ایچ ایل کرمچاریوں کا غصہ باہر آہی گیا ایچ ایل کرمچاریوں کو رافیل ڈیل کی ای بی سی ڈی سمجھانے کے بعد راہل گاندھی جب میڈیا سے مخاطب ہوئے ترکشہ منتری نرملا سیتا رمن کے فرانس دورے کو بھی سوالوں کے کڑھ گھرے میں کھڑا کیا راہل گاندھی جس طرح سے رافیل ڈیل کو لے کر موڈی سرکار کو گھیرنے کی نئے نئے ٹرکس آزمار رہے ہیں آج ایچ ایل کرمچاریوں سے ملاقات اسی کا حصہ تھی بینگلروں سے ناغارجن کے ساتھ آج تک بیورو کہ راہل گاندھی جواب دیں گے کہ کیوں ان کے رکشہ منتری جب ان کی سرکار تھی ہے کہ انٹینی ایچ ایل کے کام سے اتنے نراز تھے کہ بقاعدہ ایک کمیٹی بٹھائی گئی اور اب خبردان میں وچلیشن کریں گے اس خبر کا جس نے سرکشہ ایجنسیوں کے بیچ ہڑکم بچا دیا یہ خبر پردان منتری موڈی کو ملی جان سے ماننے کی دھمکی کی ہے یہ دھمکی ایک ایمیل سے دلی پولس کمیشنر کو بھیجی گئی ہے اور پولس سوطروں کے مطابق اس میں حملے کی تاریخ نومبر دوہزار انیس کو بتایا گیا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ موڈی کو روڈ شو یا ریلی میں نشانہ بنایا جائے گا دیکھا جائے تو یہ دھمکی پانچ راجوں میں چنابوں سے پہلے آئی ہے اور حملے کی تاریخ نومبر دوہزار انیس کی ہے جو تیرہ مہینے بعد ہے دھمکی بھرے ایمیل کی جانت سرکشہ ایجنسیہ کر رہی ہیں لیکن سوال ہے کہ کیا یہ موڈی کو اگلے تیرہ مہینے کا ٹینشن میں ڈالنے کا سازش ہے کیا چنابوں سے پہلے روڈ شو اور ریلیوں کے دوران موڈی کی بے فکری کو ختم کرنے کی کوشش ہے آپ کو یاد ہوگا دوہزار تیرہ میں پردان منطری بلکی تب موڈی کی پٹنا کے گاندھی میدان میں ہوئی ریلی میں دھماکیں ہوئے تھے اس کے بعد موڈی کی سرکشہ بڑھ گئی تھی لیکن انداز نہیں پتلا اور کہے کہ حافظ سعید چپ رہے اور میں چپ رہی رہوں گا تیری زبان انشاءاللہ ہم کھینچ کے رہیں گے موڈی کی ہنکار ریلی میں ایک کے بعد ایک سلسلے وار بم پھٹی تب گجرات کے مکھیونتری رہے موڈی منج سے شانتی کی اپیل کرتے رہے تاکہ بھگدر سے جان مال کا اور نقصان نہ ہو بم دھماکوں میں چھے لوگوں کی موت ہو گئی یہ موڈی کو نشانہ بنا کر کیا گیا بڑا حملہ تھا ایک بار پھر موڈی کو جان سے مارنے کی دھمکی ملی ایمیل سے ملی دھمکی میں ایسے ہی کسی ریلی یا روڈ شو میں انہیں نشانہ بنانے کی بات لکھی گئی اگر پولیس سوتروں کی مانے تو دھمکی بھرا یہ ایمیل قریب چار ہفتے پہلے بھیجا گیا تھا حالانکہ ایمیل بھیجنے والا شخص کون ہے فیلحال یہ جانچ کے بعد ہی ساپ ہو پائے گا لیکن ڈلی پولیس کے مکھیا کے پاس آئے اس ایمیل کے بعد ڈلی پولیس کے ساتھ ساتھ تمام سرکچہ ایجنسیوں میں خلقم مچ گئی ہے جب موڈی گجرات کے مکھی منتری تھے تب بھی کئی بار انہیں جان سے مارنے کی دھمکی ملی تھی لیکن پردھان منتری بننے کے بعد ان پر خطرہ کئی گناہ بڑھ گیا دیش کے بھیتر بیٹھے دشمنوں سے بڑا خطرہ سرحت پار کے کھونکھار آتنکوادی سنگٹنوں اور حافظ سعید جیسے موسٹ وانٹڈ آتنکی ان کے آکھاؤں سے اور کہے کہ حافظ سعید چپ رہے اور میں چپ رہی رہوں گا تیری صبحان انشاءاللہ ہم کھینچ کے رہیں گے دیکھو جان تک ہندوستان کے پردھان منتری کا تعلق ہے وہ دنیا میں سب سے تھٹن پردھان منتری ہیں اس سبے ہمارے نیبروڑ میں کچھ دیش ہیں جو ہندوستان کو ایک شکلی شالی دیش کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتے اور ہر کوشش کر رہے ہیں ان الیکشنز کے محل کے اندر موڈی جی کو ختم کرنے کا اس کے علاوہ انیکوں ٹیریسٹ اورگنیزیشنز ہیں کچھ مانا مارا میں ستے تھے کچھ اسام میں ستے تھے کچھ کشمیر میں کیرلا میں یوپی میں آپ کے مراشرہ میں جو ہر پردھان منتری کو ختم کیا دے اس بار پردھان منتری نریندر موڈی کو جان سے مارنے کی ایک نئی دھمکی کا سنسنی خیز خلاصہ ہوا ہے پولیس سوتروں کے مطابق دلی کے پولیس کمیشنر امولی پٹ نائک کے افیشل ای میل پر ایک لائن کا ایک ای میل بھیجا گیا ہے جس میں پردھان منتری موڈی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی بتا جا رہا ہے کہ یہ ای میل اسم کے کسی زلے سے بھیجا گیا ہے اس میں تاریخ اور مہینہ بھی بتایا گیا ہے پولیس سوتروں کے مطابق اس میں نومبر دوہزار انیس کی تاریخ دی گئی کچھ دنوں پہلے ملے اس ای میل میں روڈ شو کے دوران پی اے موڈی کو نشانہ بنانے کی دھمکی ہے کہا جا رہا ہے کہ دلی پولیس سائبر سیل انٹریجنس سیل کا نورتھ ایس سیکٹر جانچ میں جھٹ گیا ہے اب تک جانچ میں یہ پتا چلا ہے کہ اسم کے کس جگہ سے یہ ای میل بھیجا گیا ہے لیکن ای میل کس نے کون سے سرور سے بھیجا بھیجنے والا کسی آتنکی سنگٹھن کا ہے یا کوئی سرفیرا ہے اس پر ایجنسیوں نے چھپی ساتھ رکھی وہی اسم کے ڈی جی پی کا کہنا ہے کہ انہیں دھمکی والے ای میل کی جانکاری نہیں ہے ای میل سے دی گئی دھمکی کے بعد سرکش ایجنسیاں ہائی الارٹ پر ہیں ویسے بھی پانچ راجیوں میں چناؤں کو لے کر پردان منطری موڈی اس مہینے کئی ریلیاں کرنے والے اے زوران سرکشا کی چناؤتیاں کئی گناہ بڑھ جاتی ہیں ممکن ہے کہ دھمکی بھرا ای میل کیبل پریشانی بڑھانے کے لیے بھیجا گیا کیونکہ ساری کے سارے جو پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ جانتے ہیں کہ بی جے پی کا بیگرس میسکوٹ جو ہے وہ پردان منطری موڈی ہے اب جب پرچار بھی ہوگا دیکھنا سب سے زیادہ لوگ جو سننے کے لیے آتے ہیں ریلیز میں وہ موڈی کو آتے ہیں ان کے برابر ایک بٹر دس بھی نہیں آتے باقیوں کی ریلی میں اور لوگ ان کے اوپر ان کو بلیو کرتے ہیں ان کے اوپر مشواس رکھتے ہیں سو کوشش ہوگی کہ ان کے روڈ شوز ان کی بڑی بڑی ریلیز کو پھر لوگوں کے ساتھ اکثر اپنے سیکیورٹی کارڈن کو توڑ کے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں کم ہی آئے تاکہ لوگ آہستے آہستے ان سے تھوڑے دور ہو جائیں اوپوزیشن کہیں کہ پردان منطری ہندوستان کے اپروچیبل نہیں ہے ریلی روڈ شو اور کئی آئیو جنوں کے دوران پردان منطری لوگوں کے قریب تک چلے جاتے اپنی سرکشا کے سوال پر پردان منطری موڈی نے ایک پترکہ کدری انٹرویو میں بھی اپنا رخصہ کیا جب بھی میں یادرہ کر رہا ہوتا ہوں میں سماج کے سبھی آئیو ورگ اور کشتر کے لوگوں کو سڑکوں پر اپنا افینندن اور سواغت کرتے دیکھتا ہوں تب میں اپنی کار میں بیٹھا نہیں رہ سکتا ان کے سنے کو نظر انداز نہیں کر سکتا اور اس لیے میں باہر آ جاتا ہوں اور لوگوں سے جتنی بات کر سکتا ہوں کرتا ہوں موڈی کی مجبوری سرکشا ایجنسیوں کی چنوٹی کو بہا دیتی ہے اس وجہ سے ہی ان کی سرکشا من مہن سنگھ کے مقابلے دو گناہ بڑھا دی گئی ہے یہ سرکشا بھیدے اور دنیا کی چنندہ سرکشا ایجنسیوں سے بہتر نہیں تو ان کے ٹک کر کی مانی جاتی ہے کافی سے بڑے پیمانے پر وہ ایک اپنے ہیں پرپیرڈ ہیں اور قابل ہیں یس ہمارے پاس اس مافیق کے رسورسز نہیں دیئے گئے جو کجی پی کے پاس میں یا سی آئی کے پاس میں یا ایف بی آئی کے پاس میں یا مساد کے پاس میں یا ایم آئی سکس کے پاس میں اس مافیقی ایجنسیز کو سٹینٹن کرنا بنانا اورگنائز کرنا اور پیرڈ آف ٹائم ہوتا ہے پی ایم موڈی کو خطرہ کیول باہری طاقتوں سے نہیں بلکہ اندر کے طتوں سے بھی جنوری میں بھیما کورگاؤں ہنسا معاملے میں جانچ کے دوران ایک چٹھی سامنے آئی جس میں پی ایم موڈی کے خلاف بڑی ساجش کا خلاصہ ہوا نقسلیوں کی اس چٹھی میں آتما گھاتی حملے کی یوجنا کا ذکر تھا اس میں لکھا گیا تھا موڈی پندرہ راجوں میں بی جے پی کو ستھاپت کرنے میں سفل ہوئے ہیں اگر ایسا ہی رہا تو سبھی مورچوں پر پارٹی کے لیے بڑی دکت کھڑی ہو جائے گی کامریٹ کشن اور کچھ اور کامریٹس نے موڈی راج کو ختم کرنے کے لیے کچھ مضبوط قدم سجھائے ہیں ہم سبھی راجیب گاندی جیسے ہتیا کانٹ پر وچار کر رہے ہیں یہ آتما گھاتی حملے جیسا معلوم ہوتا ہے اور اس کی ادھی کا شنکہ ہے کہ ہم اسفل ہو جائیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ پارٹی ہمارے پرستاؤ پر وچار کرے انہیں روڈ شو میں ٹارگٹ کرنا ایک اثردار رننیتی ہو سکتی ہے حالانکہ پی ایم موڈی کو مل رہے دھمکیوں پر سیاست بھی ہو رہی ہے نقصالیوں سبیلی دھمکی پر شرط پوار نے کہا تھا کہ یہ ساہانو بھوٹی بھٹوڑنے کے لیے کیا گیا ہے لیکن اس راجنیت سے ہٹ کر سرکشہ ایجنسیاں پی ایم موڈی کو ملی نئی دھمکی پر چوکرنا ہے اور پوری تحقیقات میں جھٹی آنند پٹیل کے ساتھ انجمشرا ڈلی آج تک بھارت کے پردان منتری کی سرکشہ میں سیندھ لگانا لگ بھگ ناممکن ہے پی ایم کی سرکشہ کے لیے سات گھیرے بنایا جاتے ہیں سرکشہ کا پہلا گھیرہ ایس پی جی کے لیے سی کا ہوتا ہے جس پر پی ایم کی سرکشہ کی زمیداری ہو یہ دوسرا گھیرہ این اس جی کمانڈو کا ہوتا ہے جنہیں بلاک کیٹ کمانڈو کہتے ہیں تیسرے گھیرے میں خوفیا ویبھاگ کے عدکاری ہوتے ہیں اور جوان رہتے ہیں جنہیں کوئی پہچان بھی نہیں سکتا ہے چوتھا گھیرہ سوٹ کمانڈو کا ہوتا ہے پانچوے گھیرے میں سادی وردی میں جوان تینات رہتے ہیں چھٹا گھیرہ اردسین ایک بلوں کا ہوتا ہے ساتوہ گھیرہ اس راجع کی پولس کا ہوتا ہے جہاں پردھان منتظر جاتے ہیں موڈی کو ملی دھمکی سے اٹھا توفان ایجنسیوں کی نیندھا نام کر رہا ہے وہیں ایشیا پرشانت سے امریکہ تک آ رہے توفان خوش اڑا رہے ہیں کبھی فلونس کبھی تیتلی تو کبھی مائیکل لگاتھار نئے نئے توفان تباہی مچا رہے ہیں سنکٹ پر موسم ویگیانکوں کی رسارچ جس نتیجے پر پہنچی ہے وہ آنکھیں کھول دے گی امریکہ میں مائیکل نے مچائی مہا دبائی بھارت پر بھاری جان لے با تیتلی توفان آخر کیوں آ رہے ہیں اتنے توفان دکشنپور ایشیا میں امریکہ تک سمندر میں مچی حل چل اور تابر توڑ آ رہے توفانوں پر موسم ویگیانکوں نے چیتاونی جاری کی ہے اس چیتاونی کے مطابق امریکہ میں آنے والے ہریکین یعنی توفان اور بھینکر ہوتے جائیں گے بھوشے میں آنے والا ہر توفان پچھلے توفان سے زیادہ طاقتور ہوگا اور زیادہ دنوں تک کھیچے گا ویگیانکوں کے مطابق اس کے لیے کافی حد تک گہرے سمندر میں بڑھ رہا تاب مان ذمہ دار ہے اور اسی وجہ سے آنے والا ہر توفان پچھلے توفان سے زیادہ تباہی مچائے گا انمان ہے کہ سال 2018 اب تک کا سب سے گرم سال ثابت ہونے والا ہے سمندر کے گہرائی میں گرمی کے لحاظ سے سال 2017 نے سب سے گرم سال ہونے کا ریکارڈ بنایا تھا 2017 میں امریکہ میں آئے ہاروی توفان سے ٹھیک پہلے شوت کرتاؤں نے انمان لگایا تھا کہ اس توفان کی آشنکہ کو گرین ہاؤس گیسوں نے چھے گناہ بڑھا دیا اس کے بعد ایسا توفان آیا کہ جس سے سب کچھ جل مگن ہو گیا ویگیانکوں کا انمان ہے کہ سال 21 سو تک اس طرح کے توفان کا خطرہ 20 سدی کے آخری ورشوں کے مقابلے 18 گناہ زیادہ بڑھ جائے گا یہی نہیں سمندر سے اٹھنے والا توفان زمینی علاقوں میں اندر تک کافی دور تک جائے گا اس کی وجہ سمندر کا لگاتار بڑھتا ستر ہر سال 3 میلی میٹر سے ادھک کی رفتار سے بڑھتا ستر اسی طرح بڑھتا رہا تو دنیا میں آج کے مقابلے کئی گناہ بھاری تباہی کا منصر دیکھے گا سمندر کا ستر بڑھنے کی وجہ گلیشیروں کا پکھلنا ہے کیونکہ گرم ہونے سے پانی جمی ہوئی برف کے مقابلے فیلتا ہے اور نیچے زمینی علاقوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیتا ہے ایسے توفانوں سے نپٹنے کے لیے کچھ امیر دیشوں نے اپنی انتظام اور اپنی پرتکریہ کو بہتر بنا لیا ہے اسی وجہ سے 2005 میں امریکہ میں کٹرینا توفان سے جتنی تباہی مچی تھی اس کے مقابلے اس سال آئے فلورنس توفان سے نقصان کافی کم تھا دوسری طرف ایشیا پرشاند شیطر کے غریب دیشوں کی بات کریں تو انہیں نقصان ہو سکتا ہے بھارت کا کیرل ہو یا اوڈیشا بنگال بھینکر تباہی کی تصویر سامنے آئی ہے ہر سال اس شیطر میں بار بار تباہی مچ رہی ہے ان علاقوں میں امریکہ میں آ رہے توفانوں سے بھی بڑے اور بھینکر توفان آ رہے ہیں اس سال ایشیا پرشاند میں آئے توفان منگ کھٹ کی بات کریں تو بارش والے بادلوں کا دائرہ نو سو کلومیٹر تک فیلا تھا ہوا کی رفتار بھی دھرتی پر دو ازار اٹھارہ میں آئے کسی بھی توفان کی تلنا میں زیادہ تھی یہ دیش امیر دیشوں کی کرنی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں امیر دیشوں نے سب سے زیادہ گرین ہاؤس گیسوں کا اُسردن کیا ہے اپنے فائدے کے لیے بیسویں صدی کی شروعات سے ہی ویسا کرتے رہے ہیں لیکن اس کا سب سے زیادہ نقصان غریب دیشوں کو اُٹھانا پڑا ہے امیر دیشوں سے کہا گیا کہ وہ غریب دیشوں کے مدد کریں اور جلوائیو پریورتن کی قیمت چکھائیں لیکن وہ اس سے پلنا جھاڑ رہے ہیں ایسے میں دھرتی پر آ رہے توفانوں کو روک پانا ناممکن سا ہوتا جارہا ہے آج تک بیورو دیش میں پورپ سے اُتھر تک قدرت کا پراہار دیکھنے کو مل رہا ہے ایمانچل کے لاحول سپتی میں جہاں بھاری بھر بھاری ہوئی ہے وہیں اُڈیشہ کے گنجام زلے میں تِتلی طوفان کے بعد بھی بار کے حالات ہیں لاحول سپتی میں کچھ دنوں کے بیچ یہ دوسری بھاری بھر بھاری ہے اُڈیشہ کی بات کریں تو گنجام میں بازار اور رہائشی علاہ کے جل مکنے ہیں سرکاری راہت پہنچنے میں تیری سے لوگ ناراض ہیں اُدھر گجپتی زلے میں لینڈ سلائیڈ نے بارہ لوگوں کی جان لے دی ایمانچل پردیش و منالی کے بعد لاحول سپتی میں زبردست بھاری ہوئی ہے لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی